کون بنے گا وزیراعظم نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی میر ملاقاتیں اور جوڑ توڑ عروض پر پہنچ گیا ہے جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک ایمکو ایم وفد کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات نون لیگ اور ایمکو ایم قیادت کا مل کر چلنے اور سیاسی تعاون پر اتفاق ہوا ملک اور قوم کے مفادت کے لیے مل کر چلا جائے گا مسلم لیگ نون اور ایمکو ایم میں بنیادی نخواہ تیپ آگئے مسلم لیگ نون اور ایمکو ایم کا حکومت سازی کے مشابرتی عمل کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ دونوں جماعتوں کی نمائندہ کمیٹی دیگر پارلیمانی جماعتوں سے رابطہ کرے گی نون لیگ اور ایمکو ایم کا دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی آگئی قوم اسمبلی کے دو سو پینسٹھ میں دو سو چونسٹھ حلقوں کے نتائج موصول الیکشن کمیشن نے این اے آٹھ پر الیکشن ملتوی کیا اور این اے اٹھاسی کے نتائج روک دیئے پی ٹی آئی ہمیت جافتہ آزاد امید وار تیرانوے سیٹوں پر کامیاب نون لیگ نے پچھتہ سیٹوں پر میدان مال لیا مسلم ایگنون کی تین صوبائی اور چار قوم اسمبلی کے نشستوں میں اضافہ ہوا این اے ایک سو نواسی راجنپور سے سردار شمشیر مزاری نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں اہم خبر سے آپ کو گاہ کرتے چلیں عام اندخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں پی ٹی آئی مسلم ایگنون نے تین صوبائی اور چار قومی اسمبلوں کی نشستوں پر اضافہ ہوا ہے انجاب میں حکومت سازی آٹھ آزاد ہم خیال اراکین اہمیت اختیار کر گئے ہیں آزاد اراکین کے ساتھ استحقام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کا رابطہ ہوا ہے ہم خیال آزاد اراکین آج جہانگیر ترین اور لیگی قیادت سے ملاقات کریں گے جبکہ شہباز شریف سے رابطے کے بعد ہم خیال آٹھ آزاد اراکین کا اجلاس دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور اجلاس میں حکومت سازی میں مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا وزیراعالہ لانے کے لیے سرگرم جمعیت علمہ السلام بھی دوڑ میں شامل تینوں جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطے بلوچستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت نیشنل پارٹی کے خیادت کا قائد مسلم لیگ نون سے رابطہ آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کون بنے گا وزیراعالہ خیوے پرختون خواہ جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے جبکہ پی ٹو آئی کے حماد گیافتہ عراقین کے تین مضبوط گروپ بھی سامنے آگئے ہیں جنوبی ازلا سے علی امین گرنڈا پور وزیراعالہ کے مضبوط امیدوار ہیں قریب 20 ساتھیوں نے لابنگ شروع کر دی ہزارہ ڈیویزن سے ایم پی ایس کے گروپ کی بھی مضبوط پوزیشن اکبر ایوب وزیراعالہ بننے کے مضبوط امیدوار بھائی ارشد ایوب بھی دوڑ میں شامل سابق سپیکر اسد قیسر اپنے بھائی آقیب اللہ کو وزیراعالہ بنانے کے لئے سرگرم ارکان کیپی اسمبلی سے رابطے جا رہے ہیں کون بنے گا وزیراعالہ خیوے پرختون خواہ جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے پی ٹو آئی کے حمایت جافتہ ارکان کے تین مضبوط گروپ سامنے آگئے کیپی حکومت میں پی ٹو آئی کے حمایت جافتہ ازاد ارکان جیت چکے ہیں قانونی نقطہ نظر سے کیا ازاد ارکین پر مشتمل سبائی حکومت بن سکتی ہے اسے پر بات کریں گے مہر قانون علی گوہر گلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں برشتر صاحب بتائیے گا چونکہ پہلی بار غالباً پاکستان کے تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ازاد امیدوار اتنی اکثریت میں سیرس کا حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ازاد امیدوار کیپی اسمبلی کے اندر نوے سیرس لینے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ 73 سیرس ریکوائر تھیں حکومت بنانے کے لیے تو آپ کو کیا لگر اب قانونی طریقہ کار سے حکومت سازی کس طرح سے عمل بلائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تھانکی سواری ماجی اچھا ایک چیز میں کریکشن کر لوں پاکستان کی تاریخ میں ہاں حکومت پہلی دفعہ انڈیپیننٹس بنا رہی ہے لیکن پختونخواہ کی اسمبلی کی تاریخ میں ہم اگر دیکھی تھے دوہزار دو کی جب ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بھی ایک آزاد ممبر آئے ہوئے تھے جن صاحب نے نواز شریف صاحب سے الیکشن جیتا ہے شہزادہ گستاسف خان باوجود اس کے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور ان کی حیثیت آزاد امیدوار کی ہی تھی اسمبلی ڈیزلوشن تک لیکن وہ تب تک اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہے ہیں آپ کو کوئی پارٹی کی ضرورت نہیں آپ کو بیسکلی آوس کمانڈ کرنا ہے آزاد ہے سی ایس میں بھی آپ آرام سے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نمبرز ہوں کے پی کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ آزاد اراکین جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے پاس پاکستان دیریک انصاف کی سپورٹ ہے تو ایک پارٹی کی سپورٹ ہے ان کو میرے خیال سے ریزرف سیٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آرام سے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں خیبر پختون حقا میں اور اس پہ کوئی لیگل کوئی قدغن نہیں ہے اس طریقے کی سیمیلرلی اگر ہم دیکھیں اگر فیڈرل گورنمنٹ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کے پاس اکثریت آ جاتی تو وہ بھی آرام سے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ اکثریت نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ اس وقت چونکہ پلین کلیر مجورٹی نہیں ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا پا رہے ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نور عالم آہر قانون ہے سر بہت شکریہ کہے گا کہ کیپی حکومت میں پی ٹائے کے حمایتی آفتہ آزاد اراکین جی چکے ہیں اور قانونی نکتہ نظر سے کیا آزاد اراکین پر مشتمل صوبائی حکومت بن سکتی ہے گھر کے آئین کے مطابق جب بھی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر لیتا ہے تو تین دن کے اندر اندر ان تمام آزاد امیدوار جو آزاد حیثیت سے الیکشن لیڈ چکے ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک تو ان سے سیمبل لے لیا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو انٹرا پارٹی الیکشن جو کرایا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کرا ہے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ان کا جو بلہ ہے اس کے بعد وہ کیا جائے گا اس سے الیکشن سے پہلے انہوں نے بطور پارٹی جو ہے وہاں پر الیکشن کمیشن میں جو ہے پیری کے انصاف کے نام سے اپنی پارٹی کا اندراج اور وہاں پر ان کو نشان الارٹ نہیں ہوا لہذا یہ تمام جو انڈیپینڈنٹ ہے یہ تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ تو ہے لیکن یہاں پر جب یہ آگئے ہیں انہوں نے اپنا ٹکٹ جو ہے وہاں پر الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کیا ہے ان کی پارٹی نہیں تھی ان کا نشان نہیں تھا لہذا اس بنیاد کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹ تو انڈیپینڈنٹ لوگوں کو تین دن دیے جاتے ہیں اب تین دن میں جو ہے ان کے پاس جو ہے فیمیل جو ریزرف سیٹ ہے اور ساتھ میناریٹی کے ہیں اب یہ کہ جو پارٹی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے اندر ہوں گی اسی کو یہ جو ہے نامینیٹ کر سکتے اس کے اندر جا سکتے اب یہ کہ میناریٹی اور فیمیل کے سیٹ جو ہے جو ریزرف سیٹ ہے ان کے اوپر آل لیڈی ان پارٹیوں نے اپنے فیمیل اور میناریٹی کے نام دیے ہوئے اب یہ کہ یہ جس کو بھی جائن کریں گے تین دن کے اندر اوٹ لینے سے پہلے سیشن ہونے سے پہلے جن کو بھی یہ جائن کریں گے تو اٹومیٹیکلی انہوں نے جو لسٹ دی ہوئی ہے وہ فیمیل اور ساتھ ہی جو ہے ان کے میناریٹی کے سیٹ آ جائیں گے یہ ازاد حیثیت سے پارٹی نہیں بن سکتی ہے اور جب تک وہ پارٹی جو ہے پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں ہوگی اس پارٹی میں یہ جا نہیں سکتے ہیں اب یہ بھی پاسیت نیسال کے طور پر یہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ آج یہ جو ہے پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن کر لے اور کہہ دے کہ جی ہم تحریک انصاف کیوں وہ ہوگے نہیں کسی بھی پارٹی کو جائن کریں گے اور ریزرف سیٹ اور فیمیل سیٹ آل لیڈی الیکشن سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ لسٹ دی ہوئی ہے تو جس پارٹی کو یہ جائن کریں گے اس پارٹی کے جو ہے یہ ریزرف سیٹ آ جائیں گے جب ریزرف سیٹ آ جائیں گے اس کے بعد گورنر جو ہے وہ انوائٹ کرے گا جس کے پاس جو ہے لوگ زیادہ ہوں گے جس کے پاس میمبر زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے نور عالم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت میں یہ جو پارٹی ہے وہاں پر حکومت نہیں بنا سکتی ہے بیریسٹر حالیس حزمت نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی ان کا بہت موقع افجانے گے آزاد صاحب بتائیے گا اب نور عالم صاحب نے جیسے کہا کہ بطور پارٹی جو آزاد حیثیت میں ارکان جو کہ غابیاب یہ حاصل کی ہے انہوں نے کسی پارٹی کے اندر وہ ایک سے اسوسییٹڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر وہاں پر حکومت بنا سکتی ہے یا پھر آزاد ارکین جو ہیں کسی جماعت کے ساتھ الہاق کر کے ہی کہ حکومت بنا سکتے ہیں پی ٹی آئی کو وہاں پر اس طرح سے حکومت بنانے کی اجازت نہیں مل سکتے سر اس میں خیبر پختونخواہ میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سو پن پالیس ٹوٹل سیٹے ہیں خیبر پختونخواہ کی ورمین اور نون مسلم سیٹس ملا کے تو جو سیمبل مچاریٹی ہے اس کے لیے آپ کو سیبنٹی سی چیٹس چاہیے ورمین سیٹس کی ملا کے آپ کے اپنے الیکشن ریزرز کے مطابق ٹی ٹی آئی کے پاس ایٹی سی چیٹس ہیں جس میں ورمین اور اور نون مسلم نہیں شامل جو اگر کل بھی سپیکر ایلیکٹ ہوتا ہے اور سپیکر ایلیکٹ ہونے کے پاس وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی کون چیف منسٹر ہوگا تو یہ ایٹی سی میں سے کوئی بھی ایک بندہ کہتے تھا ہے کہ جی ایک ہمارا چیف منسٹر ہے اور ومن سیٹس نہیں دیے لیتے تو ایون دن دے فارم ایمپل مجاریٹی وچھ رکوائرز سیبنٹی سیٹس تو بے ایٹی سیٹس کی کہ کیا ان کو ومن سیٹس پی ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس کے اوکر سکر اپنا چیف منسٹر لانے کے لیے ایٹی مومنٹ ان کو کوئی کوپلم نہیں ہے اس لیتر جانے کے لیے اب جو کانون ہے وہ کیا پلٹت ہے پی ٹی آئے کا سیمبل تو لے لیا گیا کا بیٹ کا لیکن ساعتی تو ختم نہیں ہوئی اب سوال یہ اُٹھا ہے کہ کیا یہ جو ایٹی سیٹس نہیں ہے کیا یہ پی ٹی آئے کو کوئی جوائن کر سکتے ہیں ایک سوال کیا یہ پی ٹی آئے کو ہی جوائن کر سکتے ہیں ویریسٹر حارس عظمت نور عالم اور علی گوہر دورانی اپنی آرہ سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ مسلم نگدون اور مسلم نکاف کی خیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات موخر اب ملاقات اسلام آباد میں ہوگی چہدری شجاعت حسین کل اسلام آباد جا رہے ہیں شافعہ حسین نے مزید کہا کہ چہدری شجاعت کے اسلام آباد میں لیگے خیادت اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی نواز شریف کے پارٹی وفت کے ساتھ آج لاہور میں چہدری شجاعت حسین سے ملاقات شیڈیول تھی بات کر لیتے ہیں لیاقت انساری سے لیاقت بتائے گا ملاقات موخر ہو گئی اب دن بھر انتظار کے بعد احران کن دور پر اچانک یہ ملاقات موخر ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر قبل شجاعت حسین کے سابدادے شافعہ حسین نے آ کر اس بات سے میڈیا کو اگاہ کیا کہ شجاعت حسین کل اسلام آباد جا رہے ہیں اب ان کی اسلام آباد میں ہی مسلم نون اور پیپس پارٹی کی کیادر سے ملاقاتیں ہوں گی آئیں نواز شریف نے شہباز شریف اور مریعہ نواز کے ساتھ تو دو بجے کے لیے دو بجے یہاں پر ملاقات کے لیے آنا تھا شجاعت حسین سالک حسین اور شافعہ حسین سے یہ ملاقات ہوئی تھی جس میں حکومت سازی کے امور پر جو ہے وہ نواز شریف نے انہیں بازابتہ اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دینا تھی لیکن دو بجے کی ملاقات جو ہے وہ موخر ہوتے ہوتے شام تک پہنچی اور پھر بلاخر شام کو اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اب یہ ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد ہوگی اور شجاعت حسین بھی کل اسلام آباد چل جائیں گے اور وہاں پر متوقع ہے کہ اسلام آباد میں اب جو ہے وہ مسلنون مسلکہ پیپلز پارٹی اور دیگر ہم خیال جماعتوں کی بڑی بیت ایک ہے لیاکت بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے ہیں لہول میں ان کی ایکٹیویٹیز رہیں گی اب یہ کل پیپلز پارٹی کے چیرمیر بلاول بھٹو زرداری لہول پہنچے ہیں کچھ ہی دیر پہلے وہ ائرپورٹ سے بلاول ہاؤس آئے ہیں اور ان کا بنیادی طور پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آج آصف علی زرداری اور پارٹی کی سینئر لیڈیشپ کے ساتھ ایک اہم سیاسی مشاورت کرنے جا رہے ہیں کہ اب تک جو ان کے ازاد ارکان پر اور سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے لیے اس ایجنڈے کو فائنل کریں گے جو سی اسی کے سامنے رکھا جائے گا کہ کیا ہم نے وفاق میں اور پنجاب میں حکومت سازی میں ان مسلمان کے ساتھ چلنا ہے کس طرح کا تعاون کرنا ہے اگر کچھ عدوں کی پیشکش ہوتی ہے تو کیا عدہ آفر کرنا ہے اور کیا عدہ قبول کرنا ہے تو ان تمام معاملات کو چونکہ سی اسی میں جانے سے پہلے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اپنے کیاری کرنا چاہتے تھے کہ کل پارٹی کے سامنے جب ایجنڈا پیش کیا جائے تو پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے کہ شہباز شریف سے آصف علی زرداری کی کیا ملاقات ہوئی کیا پیشکش کی گئی اور دیگر آزاد اور دیگر سیاسی جماعتوں سے کیا رابطے ہوئے ٹھیک اہلیا کا تنسار بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے پیز وقت اتنا ہے